آپ کو کندرکی کی جنتہ ویدان ثبہ بھیجتی ہے تو آپ جنتہ کے لیے کیا کچھ کرنے والے پانچ کام ایسی کیا کریں گے کندرکی کی جانتے ہیں مسلمان جان نیا چیز کو سمجھ رہے ہیں بڑے بڑے جو نیتے ہیں سماز بادی پارٹی کے چاہے وہ آزم خان ہو یا کانگریز کے عمران مسود ہو قادر رانہ ہو یہ سب سماز بادی پارٹی میں آ رہے ہیں سماز بادی پارٹی کے بڑے نیتے ہیں انہیں ٹکٹ نہیں دی جا رہے ہیں کیسے دیکھتے ہیں تو ابھی بھی سماز بادی پارٹی کے ذکر کر رہے ہیں کہ سماز بادی پارٹی کو چیتانے کا کام ہم کریں گے آزم خان کے پتر وہ خود کہتے ہیں کہ ہم سماز بادی پارٹی کو چیتائیں گے تو آپ کیسے کہیں چاہیے ایک شیر آگیا ہاں مرد بجاہند جس کا نام بیلشترہ سعودین ویسی ہے اس نے سب کا دل جیت لیا اب کوئی گھڑ پڑ نہیں ہے اب تو یہاں مجلس اتحاد المسلمین کا گھڑ ہے آپ کی کندر کی سیٹ سے آپ کی سامنے کا فائٹ کس سے میری فائٹ الحمدللہ کسی سے فائٹ نہیں ہے ایک طرفہ ماحول چل جا ایک آندھ ہی چل جائی ہے کسی سے کوئی مقابلہ نہیں ہے کوئی فائٹ نہیں ہے جو رحمان سے فرق نہیں پڑھا نا 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 وہ تو باہر گئے وہ تو بدیشی کہہ رہے ہیں کہتے ہیں کہ قوم کے لئے سب سے بڑے نیتا ڈاکٹر شفیق اور رحمان بار کے انہوں نے سنبھل میں بھی کام کر آئے ہیں آپ کندر کی آگر کام کریں یہی تو چیز ہے کہ وہ کام تو گناہ میں کونسے کام کر رہے ہیں جو انہوں نے قوم کے نیتا بنا ہوئے تھے میڈیا وائس میں آپ سبی کا سواغت ہے میں ہوں آپ کے ساتھ الفرا شیخ میڈیا وائس کی ٹیم لگتار دوہزار بائس ویدان سبا چناف کو لے کر سروے دکھا رہا ہے اور جاننے کی کوشش کر رہا ہے کہ جنتے کے دل میں کیا ہے اس وقت ہماری ٹیم موجود ہے اتر پردیش کے جلہ مراد آباد میں اور ویدان سبا لگتی ہے کندر کی آج ہمارے ساتھ باتچیت کرنے کے لیے موجود ہے AI MIM پارٹی سے حاجی وارش صاحب جو کندر کی ویدان سبا سے MIM کی چناف پر کندر کیسے لڑنا ہے سر سواغت ہے آپ کا میڈیا شکریہ صاحب شکریہ سب سے پہلا سوال یہی ہے کہ یہاں سے جو MLA ہیں جو انہوں نے سبا چھوڑ کر بسپا جوائن کر لی ہے انہیں کیسے بیدیں گے یہاں پر ووٹر دلید بھی ہے اور مسلم بھی ہے تو انہیں بیدنے کے لیے کیا تیاری کر رکھی آپ نے لگتار کیمپیننگ کر رہے ہیں جنتا کیا کہہ رہی ہے اب بتائیے جنتا سمجھے گی نہیں کہ جو وہ نورہ کشتی کھیل رہے ہیں کہ تین دفعے وہ MLA رہے سماجبادی پارٹی سے تو سماجبادی پارٹی ہے میں اس بات تمام خوبیاں وہ بتاتے تھے مولام سنگھ جی کی و اکلیش یادب جی کہ تباہ ہم تعریف و توصیب کرتے تھے اور جس پارٹی سے وہ آئے ہیں اس وقت یعنی اس پارٹی کی جو راشتی ادھاک سے ہیں بہن کماری مائے میں ان کے بارے میں بھی وہ کچھ یعنی عبد شبد بولتے تھے پارٹی کا جو نشان ہے اس کے بارے میں بھی وہ عبد شبد بولتے تھے اور آج وہ اسی اسی پارٹی سے وہ آئے ہیں تو لوگ یہاں کی جنتا جاننا ہی رہی ہے جنتا نہ جان لیا کہ یہ اپنی مفاد کی خاطر یہ کچھ بھی کر سکتے ہیں یہ کسی بھی پارٹی سے آ سکتے ہیں جنتا نہ انہیں برکل نہ کار دیا آپ کچھ نہیں ہیں ان کا سماز بادی پارٹی سے ٹکٹ گیا گیا ہے سماز بادی پارٹی کے قدابہ نیتہ کہے جاتے ہیں ڈاکٹر شفیق اور رحمان ان کے پوتر زیاور رحمان صاحب کو کندر کی سے اتارا ہے کس طریقے سے بھیدیں گے انہیں سماز بادی پارٹی کا گھر سنبھل مرادباد یہ پوری بیلٹ سماز بادی پارٹی کہے جاتی ہے تھا کبھی گھر تھا جب کوئی ایسا رہجومہ نہیں تھا اب ایسا ایک ایک شیر آ گیا ہے مرد بجاہد جس کا نام بیلشترا سعودین اویسی ہے اس نے سب کا دل جیت لیا ہے اب کوئی گھر فر نہیں ہے اب تو یہاں مجلس اتحادل مسلمین کا گھر ہے تمام یہ سب یہ مجلس اتحادل مسلمین کے سپاہی دکھائی دے رہے ہیں جس گوہ میں بھی جاؤ گئے دنجلی فوج ہی فوج دکھائی دے رہی ہیں آپ کے ایسے دل کیسے جیت رہے ہیں اگر آپ کو کندرکی کی جنتہ ویدان ثبہ بھیجتی ہے تو آپ جنتہ کے لیے کیا کچھ کرنے والے پانچ کام ایسے کیا کریں گے کندرکی کی جانتے ہیں امانداری سچائی سب سے اہم چیز ہم سچائی و امانداری پر ہم لوگوں کا دل جیت رہے ہیں اور ہمارے قائد آزم نے یعنی وہ کر کے دکھایا ہے جو کسی نہ نہیں کیا آپ پانچ کام کیا کریں گے کندرکی کیسے پانچ کام ہے سب سے پہلا ہمارا کام جو وہ سکچہ کا کام ہے اللہ نے ہمیں بنایا اور اس تمام جنتہ کی محبت سے ہم بنے تو سب سے پہلا ہم یہاں یونیویسٹی قائم کرانگے انشاءاللہ جو کسی نہ نہیں کرائیے وہ ہم کرانگے اس کے بعد میں جو بیروزگاری چل رہی ہے ہمارے چھہتر میں اس بیروزگاری کو دور کرانگے اس کے بعد میں ہمارے یہاں کی سڑکیں اتنی جرزر ہو رہی ہیں کہ تمام یہ کے فٹ گہرے گھڑے ہو رہے ہیں بہت بدحال ہیں مرحبات کے اکرام قریشی صاحب ان کا ایک بیان آتا ہے ویڈیو وارل ہوتی ہے ان کی بدہایت جو ہیں سماز وادی کے دہات سے اکرام قریشی صاحب ان کی ایک ویڈیو وارل ہوتی ہے اس میں کہتے ہیں کہ سماز وادی پارٹی نے ٹکٹ کٹ دیا لیکن سماز وادی پارٹی اکلے شایدہ مسلم نیتاؤں کو درکنار کر رہے ہیں درکنار کر رہے ہیں دیکھنا رہے ہیں وہ کتنی بیسی دی کر رہے ہیں تمام دھکے دے رہے ہیں اپنے اسٹیزوں سے ارے تمام دھکے دے رہے ہیں بے عزت کر رہے ہیں اور جنہیں پانچ پانچ سال سے اس تمام ان کے ٹکٹ کٹ رہے ہیں تو وہ صحیح کہہ رہے ہیں جو بھی کچھ کہہ رہے ہیں لگتا ہے مسلمانوں کو در کنار کیا جا رہا ہے یہ دیکھنے کو مل رہا ہے مسلمانوں کو در کنار کیا جا رہا ہے اور جو بھاجپا میں سب سے بڑے یعنی یعنی ظالم اور تمام جو مکار ایار جو نیتہ تھے تو انہیں بھرتی کر رہے ہیں جنہوں نے ہماری بہن بیٹیو کے بارے میں عبدالصبد بولے اور تمام یہاں تک انہوں نے کہا کہ مسلمان اس لیے کئی کے شادی کر دیں کہ یہ اپنی حویث کے لیے کرتے ہیں اس طرح کے جنہوں نے عبدالصبد بولے تو انہیں وہ اپنی پارٹی میں شامل کر رہے ہیں انہیں یہ دیکھ رہا ہے کیا مسلمان جو اتنا بے وقوف ہے کہ وہ ہم جانگے پہلے بھی ہم پاور میں تھے اب بھی ادھر پاور میں ہو جائے مر مسلمان جاننے آئے چیز کو سمجھ رہے ہیں بڑے بڑے جو نیتے ہیں سماجبادی پارٹی کے چاہے وہ آزم خان ہو یا کانگریز کے عمران مسود ہو قادر رانہ ہو یہ سب سماجبادی پارٹی میں آرہا ہیں سماجبادی پارٹی کے بڑے نیتے ہیں انہیں ٹکٹ نہیں دی جا رہے ہیں کیسے دیکھتے ہیں تو ابھی بھی سماجبادی پارٹی کے ذکر کر رہے ہیں کہ سماجبادی پارٹی کو چیتانے کا کام ہم کریں گے آزم خان کے پتر وہ خود کہتے ہیں کہ ہم سماز باتی پارٹی کو جتائیں گے تو آپ کیسے کہیں چاہیے یہ ہے کہ آزم خان صاحب کے جو پتر جو ہیں وہ جو کہہ رہے ہیں کہ ہمارے والد محترم سے انہوں نے ملاقات بھی کی سچا یہ ہے کہ اگر بیلیشٹر اسعودین ہوئی سی اور ان کے والد محترم کی آورا آواز بولن نہ کرتے تو شاید وہ بھی جیل سے نہ نکل کے آتے ابھی یہ بھی ان کی میرے قائد آزم اسعودین ہوئی سی کی بات ہے کہ جس کی وجہ سے اسے یہ جھٹکا یعنی اکلِ شیادب کوئی جی کوئی جھٹکا لگا کہ کہیں یہ جو ہے وقت کی نزاکت سے فائدہ نہ اٹھا لیں اس لیے بہت جلدی سے ان کی زمان ہوئی یہ سب جو ہے سنیاں تر چل لیا ہے آزم خان صاحب نے جیل سے پرستہ بھیجا تھا کہ گیارہ سیٹوں کو لے کر انہوں نے کہا تھا کہ گیارہ سیٹے ہمیں دی جائیں اکلِ شیادب نے منع کر دیا وہاں سے وہ کیا تو اب اس چیز پر بھی یہ سب چیز کو سمجھ تو رہا مسلمان کہ ہمارے بتائیے جو آزم خان ہیں تھے کبھی پہلے تھے مسلمانوں کے لیڈر اب تو وہ نہیں ہے پہ پہچان لیے کہ بتائیے کہ اپنی مفاد کی خاطر سب کھیل یہ بھی کھیل لیں تو یہ چیز کو تم تمام مسلمان جارنے ہیں کہ مسلمانوں بیجت کیا جارہا ہے انہیں اگنور کیا جارہا ہے سب سمجھ رہے ہیں ایسی بات نہیں ہے سب سمجھ رہے ہیں آپ کی کندر کی سیٹ سے آپ کی سامنے کا فائٹ کس سے میری فائٹ الحمدللہ کسی سے فائٹ نہیں ہے ایک طرفہ ماحول چل لیا ہے ایک آنڈ ہی چل لیا ہے کسی سے کوئی مقابلہ نہیں ہے کوئی فائٹ نہیں ہے جو ریمن سے فرق نہیں پڑھتے ہیں نا 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 وہ تو باہر کی ہیں وہ تو بیدیش ہی کہلہ رہے ہیں ان کا بائی گاڑ پر چل رہا ہے کہ کندر کی میں باہر ہی نہیں چاہیے نا 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 باہر کا چاہیے ہی نہیں یہاں سے بہت دور پڑھتے ہیں تیچ چالیس کلومیٹر کا عرصہ جہاں سے ہماری لوگ سبا یعنی بیدان سبا شروع ہوتی ہے بیدان سبا انہیں جو ہے باہر کے آدمی کو برداشت نہیں کرے گی قوم کی تو آواز اٹھاتے ہیں لوگ کہتے ہیں کہ قوم کے لئے سب سے بڑے نیتا ڈاکٹر شفیق اور رحمان بار کے انہوں نے سنبھل میں بھی کام کرائے ہیں آپ کندر کی آ کر کام کرائے ہیں یہی تو چیز ہے کہ وہ کام تو گناہ میں کون سے کام کرائے ہیں جو انہوں نے قوم کے نیتا بنوئے تھے وہ قوم کے نیتا نہیں تھے وہ اپنے نیتا بنوئے تھے اپنے لئے بنوئے تھے وہ کسی قوم کے نیتا نہیں تھے یہ جنتہ سمجھ گئی تو آپ کی اے آئی ایم ایم پیٹی اتھر پردیش میں کیا ورچس رکھتی ہے کتنی سیٹن جیتنے کا دیکھیں ہمیں ایسا لگتا ہے کہ انشاءاللہ کہ بھاری تعداد میں مجلس تحد المسلمین سیٹا جیتے گی اور انشاءاللہ کندر کی بیدان سبا تو بہت بہاری بہمومت سے انشاءاللہ یہ سیٹ جیتے گی اللہ کے فضلے سے چلیے تو ہمارے ساتھ بھاری صاحب تھے اے آئی ایم ایم سے کندر کی سے جو چناؤ لڑنا ہے اس پوری انٹرویو پر آپ کی کیا کچھ رائے ہے کندر کی کی جنتہ کیا چاہتی ہے اس بار اے آئی ایم ایم سے پرتیاشی کو جتائیں گے یا پھر سماجبادی پارٹی سے یا اور ہی کسی پارٹی سے ویدان سبا میں یہ جنتہ بھیجے گی اس پوری انٹرویو پر آپ کی کیا کچھ رائے ہے ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیے دیکھتے رہیے میڈیا وائس شکریہ